مڈی پور کے حالات پورے دیش کو شرم سار کر رہے ہیں اور ادھر دلی میں ہمارے نیتہ ہمیں شرم سار کر رہے ہیں تین مہیرے سے دیش کا ایک حصہ ہنسا کی آگ میں دھدک رہا تھا اور لوگتنٹر کا مندر آج صرف شور شرابے کی بھیٹ چڑ رہا تھا راجنیتی کے شور میں مڈی پور کا درد اور مڈی پور کی دردنا گھٹنا دفن ہوئی سنسا ٹھپ ہے وپکش اسطیفے کی مانگ کر رہا ہے بی جے پی چھتیزگڑ بنگال اور راجستان کو گنوا رہی ہیں مڈی پور کے وائرل ویڈیو پر لوگ سبا میں سڑک سے لے کر سدن تک صرف ہنگامہ شور شرابہ سنائی دے رہا ہے دیش کے رکشہ منتری رادنات سنگھ کہہ رہے ہیں کہ نارے بادی سے سمسیہ کا سمادھان نہیں سلجے گا چرچہ کے ذریعے ہی سمادھان نکالا جا سکتا ہے مڈی پور میں مہلاؤں کے ساتھ درنگی، ہیوانیت کرنے والے ایک مکھے آروپی کا گھر بھیڑنے فوق دیا یہ گھٹنا چکمائی علاقے کی بتائی جارہی ہے آچانک سے آئی بھیڑ نے آروپی کے گھر کو آگ کے حوالے کر دیا مڈی پور میں مہلاؤں پر ہوئے ظلم کی تصفیریں دیکھ کر دیش ہیران ہے، پریشان ہے اور گسے میں بھی ہے ہر شخص من میں جس کے سمبیتنا ہے وہ ان تصفیروں کو لے کر کروڑ میں ہے دیش کے پردھان منتری اس کیس میں پولیس نے اب تک چار آروپیوں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پی ایم موڈی پہلے اس گھٹنا کو لے کر کہہ چکے ہیں کہ کانون اپنی پوری طاقت کے ساتھ کام کرے گا اور کسی بھی دوشی کو بکشا نہیں جائے گا سپریم کورٹ تک کہہ چکا ہے کہ ہم ویڈیو کو دیکھ کر پریشان ہیں 140 کروڑ ناغرک شرمسار ہیں اب سوال یہ کہ مڈیپور پر چرچہ سرکار تیار ہے اور وپکش کا وار ہے اب ہنگامے والی سیاست کیوں ہو رہی ہے مڈیپور پر پی ایم کے بیان پر وپکش اڑا ہوا ہے وپکش چرچہ چاہتا ہے یا پھر بوال سرکار سوال کر رہی ہے آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے ہمارا ساتھ جڑیں گے تمام مہمان جو کچھ ہی دیر میں آپ کی سکرین پر ہوں گے لیکن کچھ بیان پہلے سنانا ضروری ہے پہلے ان بیانوں کو سنیے سڑک سے لے کر سدن تک کیسے سوال سنگرام اور وار پلٹ وار ہوئے پہلے وہ دیکھئے اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرح بڑی پور کی گھٹیاں پر سنسد میں چرچہ ہو میں نے آل پارٹی بیٹن میں ترمیس بات کو کہا ہے اور آج میں پھر سے ستن میں دھورانا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مڑی پور کی گھٹیاں پر سنسد میں چرچہ ہونی چاہیے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے رائی نیتک دن ہیں جو کی انعبشک یہاں پر ایک چیز تھی پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی صورت سے مڑی پور کی گھٹیاں پر چرچہ نہ ہو پائیں میں اس پشتوک سے یہاں روپ لگانا چاہتا ہوں ابجیکشم ہو جائے اسموچ یہ پرتپک بڑی پور کی گھٹیاں کو لے کر جتنا گمبھیر ہونا چاہیے اور گمبھیر نہیں ہے پارلمنٹ میں یہ سوال اٹھایا تھا لیکن ہم کو موخہ نہیں ملی گورنمنٹ اس لیشل پر چرچہ کرنا چاہیے کیونکہ پرگان منطری جی ایک بیان دینا ہمارا ڈیوائن دی اور بیان دینے کے بعد اس کے اوپر چرچہ بنا اور چرچہ کے بعد جو نسکرچ نکلے گا کی آل پٹو ڈیلیگیشن جانا ہے یا گورنمنٹ کے پروپ سے کوئی انکوائی نہیں ہونا ہے یہ سب جو بھی نماند آئے گے تو اس وقت آئیں گے اگم چلچہ مورد ہوگا دو مہینوں سے پورا پردیس جل رہا ہے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے مار کاتھ ہو رہی ہے اپس میں مہلاؤں کے ساتھ بھائیوہ اتیچار ہو رہا ہے بچوں کے سر پر چھت نہیں رہے اور ہمارے پردان منتری جی نے ستتر دن کے لیے کوئی بیانی نہیں دیا اس پہ وہاں پہ ایکشن لینا چھوڑیے ایک لفظ نہیں کہا کل مجبوری میں کیونکہ یہ کتنا بھائیوہی ویڈیو وائرل ہوا کہ وہ پھر چپ نہیں رہ پائے تو مجبوری میں کل ایک بیان دیا انہوں نے ایک واقع بولا اور اس واقع میں بھی راج نیتی گھول دی اس واقع میں بھی انہوں نے ان پردیشوں کا نام لے لیا جس میں بھائیوہی ویڈیوہی ہم لوگ بھی ملے ہیں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں ہمارا بیٹھیوں لوگ ہمارا بیٹھیوں لوگ کبچا لے ہاہ ہاہ ہم لوگ بھی دیش کا بیٹھی ہے منی بروکہ بھی دیش کا بیٹھی ہے پسٹی منگل مہر نہیں ہے پسٹی منگل دیش میں ہی ہے جو گھٹنا منیپور کی ہے ہم سب ہی مرمہت ہیں اور ہمانے پردان منتری ماننی ہے نریندر مودی جی یہ رادنیتک بیان ایک طرف سے وار دوسری طرف سے پلٹ وار لیکن سوال یہ کی مڑی پور پر مہا بھارت سنسد میں سنگرام کیا نکل جائے گا سمدھان آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ جڑیں گے تمام اہمان جو آپ کی سکرین پر ہوں گے ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ بننے جا رہے ہیں کیسی جین صاحب بی جے پی کے چہرے ہیں ترنیمہ ہمار ساتھ اس کارکرم کا حصہ بن گئی ہیں جو کی آم آدمی پارٹی کا چہرہ ہے انیل شرما اس کارکرم کا حصہ بن گئے ہیں کانگریس کا چہرہ ہے اور ساتھ ہی منیش گپتار یہ ہمار ساتھ اس کارکرم کا حصہ بن گئے ہیں رادنیتک بلشیشک ہیں نہ پکش نہ وپکش بلکل نسبکش ہو کر اپنی بات کو رکھتے ہیں تمام نیوز چینلز پر آپ ان کی رائے سنتے اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں اس چرچہ کی شروعات کیسی جین صاحب آپ کے ساتھ کروں گا جب سے یہ ویڈیو آیا مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے دیش کو ننگا کر دیا اس ویڈیو کے آنے کے بعد میں نیتاؤں کے بیان سن رہا تھا آپ کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجش ہے یہ ویڈیو وائرل ہونا ٹھیک ساتھر سے پہلے یہ ویڈیو کیسے وائرل ہوا آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ویپکش نے جان بھوچ کر ساجشن اس ویڈیو کو وائرل کیا کیسی جین صاحب کا آوڈیو پلیز کیسی جین صاحب جی سر آپ کا آوڈیو آگیا سر کیوں لگتا ہے آپ لوگوں کو یہ ساجشن ہوا ہے سب کچھ شاولہ جی ایک بات جو آپ نے کہی کہ پورا دیش لنگا ہو گیا پورا دیش سرمسار ہو گیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہمارے دیش کی بیٹی ہمارے دیش کی مہلہ کسی بھی پردیش میں ہو کسی بھی پردیش میں ہو اور وہاں پر کسی کی بھی سرکار ہو اگر کسی بھی بہن دیشی کے ساتھ اتنا جگھنیا کوکرت کیا جاتا ہے تو بالکل ہم سب کی نجرے سرم سے سکتا ہے اور مانیہ پجھان منتری جی نے بھی اس پہ اپنے روز بھی بیٹی کیا ہے روز بھی بیٹی کیا ہے جک بھی بیٹی کیا ہے اور سخت کاروائی کی بات جی دوسری طرف جو مڈیپور میں جو کچھ بھی گھٹا اس کے بیچ میں لگاتار ہمارے کئی پردیشوں کے بکتبتری یہاں تک کی سویم دیش کے گرہ منتری مانیہ بھی وہاں پر پہنچے تو ایسے میں یہ کہہ دینا کی بارتی جنتہ پارٹی کا کوئی نیتا نہیں پہنچا یا اس کو سنگیان میں نہیں لیا ایسا بلکل نہیں ہے لیکن چونکہ وہاں پر میں نے پوچھا جائن صاحب کی آپ لوگوں کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو سارجشن وائرل کیا گیا ہے کیونکہ آپ کے نیتا یہ بیان دے رہے ہیں میں اس پر ابھی بھی میری سوی اٹکی ہوئی ہے اور میں اس کا ادھار دوں گا نہیں نہیں دیکھئے بات یہ ہو رہی ہے چاولہ جی جب پدر میں چرچہ کی بات آئی تو ابھی مانیہ رانہ سنگی کا بھی آپ نے بیان سہل سنایا کہ چرچہ کیلئے ہم تیار ہیں اور گویل جی نے بھی کہا کہ ہم چرچہ کیلئے تیار ہیں وہاں پر اور بھی ہمارے کئی مندیوں نے بھی اس چیز کو کہا کہ چرچہ کیلئے ہم تیار ہیں لیکن جس پیٹار سے اپچھ کا روک رہا کہ چرچہ نہ کر کے پہلے اس پہ چرچہ ہو کہ کس کرم میں کس طریقے سے کس پوائنٹ پہ چرچہ ہوگی یعنی کہ وہ چرچہ کے نام پر کہیں نہ کہیں صدن میں ٹال بٹول کرتے رہے اور کیوں اسی بات پہ اڑے رہے کس طریقے سے چرچہ ہوگی تو اس نے پوائنٹ پہ ٹکے رہے نہ کہ چرچہ کرنے کو تیار آپ نے سوہم بھی ابھی سنایا ماننی رانہ سنجی کا بھی بیان آیا جیان صاحب میں پھر تیسری بار پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جان بوچ کر ساجشن اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا نہیں دیکھئے وہاں پہ انٹرنیٹ تمام بار بند ہوا کی ہنسا روکنے کے لیے کیونکہ انٹرنیٹ پہ تمام ساری پرانی گھٹناوں کو دکھا کر کے لوگوں کو بڑکایا جاتا ہے یہ دیکھا گیا ہے چاہے جہاں پہ ہنسا ہو اس طریقے کی ہنسا نہ بڑکے اس لیے وہاں پر تمام بار انٹرنیٹ پہ روکنے اچھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو شرم آئی تھی بلکل بلکل آئی تھی نا تو پھر اسے ہم اسے ہم یہ کیوں دیش کی بہو بیٹی کی اسمیتہ اس کی اسمیتہ ہے ہم اسے بنگال مڑیپور چھتیزگڑ راجستان میں کیوں بات دیتے ہیں سوال بس یہی ہے میرا چاہلا جی یہی سوال تو بھارٹی جنتہ پارٹی بھی کر رہی ہے نا بھارٹی جنتہ پارٹی کے مانیا پردان منتری مودی جی دیش کے پردان منتری نہیں تو آپ لوگ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ چھتیزگڑ میں دیکھئے راجستان میں دیکھئے بنگال میں دیکھئے نہیں نہیں چھتیزگڑ راجستان بنگال کی بات نہیں کہی پردان منتری جی نے اس پر سوال سے کہا نہیں پردان منتری نے کیا چھتیزگڑ راجستان کا ذکر نہیں کیا ہاں بلکل کیا کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ اگر جو بھی دیش کے مکت منتری ہیں دیش میں ججز پردیش کے جہاں بھی مکت منتری ہیں وہ اپنی جمعے داری کو سمجھیں آپ جہان صاحب مجھے گھما رہے ہیں لیکن ایک منٹ ایک منٹ منیج گپتا جی بار بار یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو سادشن وائرل کیا گیا ہے آپ کو بھی ایسا لکھتا ہے منیج گپتا جی ایک منٹ منیج گپتا جی دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ وائرل جان بھوچ کے ہو انجانے میں ہو وائرل نہ ہو چیز گھٹنا یہ سرمنا گھٹنا کی جتنے بھی نندہ کی جائے کم ہے ایسے اس بات کی سمبھاونا بے حد کم ہے کہ یہ وائرل جان بھوچ کر کیا گیا ہو لیکن پھر بھی دیس میں جس طرح کی ساجسیں رچتی گئی ہیں اسمبھاو نہیں ہے لیکن اس وائرل ہوا نہ ہوا کس نہ ہوا اس بات کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کتنی نندنی یہ شرمنا گھٹنا ہے اور مجھے ملا کے شرمنا کیا ہے اس مجھے پاستر جنوں کے پہلے کی ایک ہے تعلق ہونے کے بات جب ویڈیو باہت جوا سب ہل سرکتا کی ستی وہ بھی سب شیسی جب سپرین پورٹ میں آرڈ کیا کہ اگر آپ اس پر کاربائی نہیں کریں گے تو آنا مجبور ان کاربائی کرنے پر سب دان منتری جی کا مون ٹوٹا اور مول ٹوٹنے کے بعد چھتی سیکنڈ کے بات میں چھتی سیکنڈ میں بہت سوزے سیکنڈ میں ماریپور کی بات کیا اور اس کے بعد چیپل جھان بھٹ جانے کے لیے مردے سے چھتی شکریہ رائے اصلاح اور اندچیٹروں کے بات کرتے ہوئے چیپل کانگرے سوگیر نے کا جام کیا مانگے پر دانمکری جی نے جبکہ کتنے کمدھیر مددہ پر ان کو پانی سمجھین سا کے ساتھ کہہ راہی تھا شرمہ جی میں آپ کی ساری باتیں مان رہا ہوں سب کچھ صحیح ہے سب کچھ جائز ہے وپکش کو ہلا بھی کٹنا چاہیے سوار بھی اٹھانے چاہیے یہ وپکش کا دھرم بھی ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اس دیش کے بھیتر سب سے بڑی پنچائت نیائے کا مندر جسے کہا جاتا ہے سنسط سے بڑا کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اس مددے پر چرچہ کر سکتے ہیں کوئی اور پلیٹ فارم ہے تو آپ مجھے بتائیے ہے کوئی شرمہ جی میں سب بات مان رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کی کیا اس سے بڑا کوئی منچ ہے دیش میں ہے تو مجھے بتائیے کہ میں بھی کہوں گا آپ کے ساتھ کی ٹھیک ہے وہاں پر چرچہ کریے سنسط میں مت کریے اب تو کاروائی چرنے کا سمیں ہے سر آپ چرچہ چاہتے ہیں کی نہیں شرمہ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چرچہ چاہتے ہیں کی نہیں بینہ چرچہ کے سمجھتا کا سمجھتاں کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی مجھے بتا دیجئے جائن صاحب جواب دیجئے پھر میں پورا وقت دوں گا ترنیمہ جی آپ چرچہ کی مانگ تو کانگریس ہی کر رہی ہے اگر کانگریس کا ایسا رکھ ہے تو سواغت ہے کانگریس کا میں آپ کے ٹیو چینل کے ماجم سے بارٹی جلتہ پارٹی کی سرکار کی اور سے آپ کا سواغت کرتا ہوں کانگریس کا اگر کانگریس اس طریقے کی بات ہے کہ وہاں کاروائی کیا سکتا ہے سرکار وہاں کاروائی کرے نہ کی چرچہ بھی سواغت کرے لیکن یہ تو چرچہ کا نام لے کرتے صدر کے اندر چرچہ کے نام پر سواغت کرتے رہے یہ بھی کہتے رہے کہ چرچہ ہونی چاہیے یہ پریانکا جی کا بیان رہا کہ چرچہ ہونی چاہیے راول گاندی جی کہتے رہے چرچہ ہونی چاہیے ان کے کانگریس کے جو راشتی عدد ہے وہ بھی لگاتار کہتے ہیں چرچہ ہونی چاہیے اور ہمارے کانگریس کے ساتھی کانگریس کے پریوکتہ یہاں پر کہہ رہے ہیں چرچہ نہ ہو کر کے اگر کاروائی ہونی چاہیے تو میں نے سرما دی کا بلکل اپنے دل سے سواگت کرتا ہوں بلکل کاروائی ہونی چاہیے اور ماننی پیدان ماتیجی نے کیا کہا کہ اس پر سخت سے سخت ایٹسن ہو اور ایسے لوگوں کو فاصل کی سجا ہو یہ ہم لوگوں کی سب کی بانگے یہ ویڈیو وائرل ہوتا یہ جان صاحب اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتا تو چرچہ ہو رہی تھی مانی پور پر چرچہ تو لگاتار ہو رہی تھی یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے آپ کے ساتھ بھی ہماری چرچہ ہو رہی مانی پور پر آپ نے بھی کئی بار چرچہ نہیں میں نے تو کی میں مان رہا ہوں میں نے کی نہیں ہو رہی تھی نا کہاں ہو رہی تھی جان صاحب آپ مجھے پتھاؤ تو صحیح کہاں ہو رہی تھی چرچہ ویڈیو وائرل جب تک نہیں ہوا تھا تو دیش میں کوئی چرچہ ہو رہی تھی مانی پور پر ہو رہی تھی ترنیمہ جی چرچہ کی مان کون کر رہا تھا سر مان تو اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ ویپاکش نے مانگ نہیں کی تو ہم نے چرچہ نہیں کی اچھا چھوڑو چرچہ نہیں چاہیے ایک منٹ ایک منٹ جان صاحب جان صاحب کیا ویپاکش بھی کنفیوز ہے کہ چاہتا کیا ہے شرمہ جی کہہ رہے کہ نہ چھوڑو چرچہ کیا کرنی ہے کیا رکھا ہے سنسن میں چرچہ کر کے چھوڑیے مان اب اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی کہہ رہے شرمہ جی کی چرچہ کی کیا کرنا بینہ چرچہ کے سمسطہ کے سمدھ ہم نکال لوگیں تارنی مہ جی دیکھیں تیلنسی یہ جو بیرنا سامنے آئے ہی دیش یہ سبھی کو نشرب دکھتے ہیں وہ مہیلہ نیو بستر نہیں تھی ایسا لگ رہا ہے پورے دیش کی مہیلہ نیو بستر ہو گئی تھی مطلب اتنی دکھی مطلب ہماری آتما ہو چکی ہے ہم بولنے کے لئے شبد نہیں ہے ہمارے پاس ہم اس پر چا بولیں لیکن جو مانی پور میں بیٹھے سکتا ہے جو دیش پہ بیٹھی سکتا ہے وہ چرچہ کرنا چاہتی ہے بلکل چرچہ کریے جب مانی پور تی پہنے سے چل رہا تھا تب چرچہ کہاں تھی جب مہیلہ کو نیو بستر کیا جا رہا تھا تب چرچہ کہاں تھی جب مہیلہ کو جلا کر مارا جا رہا تھا تب چرچہ کہاں تھی تب بچوں کو بے گھر کیا جا رہا تھا تب چرچہ کہاں تھی مانی پور کو آپ نے جنگل راج بنا دیا تب چرچہ کہاں تھی اگر یہ ویڈیو سامنے نہیں آتا تو یہ چرچہ نہیں ہوتی یہ تو صرف اپنی سکتہ کو چوبیس کی حاصل کرنے کے لیے بی جے پی نیتا کہہ رہے ہیں ترنیمہ جی ایک ایسا اتفاق ہے کہ ٹھیک سنسط کا سطر شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیو سامنے آیا دیکھیں ان کو بس موقع چاہیے انٹرنیٹ وہاں پر انہوں نے بند کر رکھا ہے اگر انٹرنیٹ چالو ہوتا تو پہلے دل سے ایسے ویڈیو وائرل ہو جاتے انہیں در تھا کیونکہ یہ ساری جو گھٹنا ہو رہی ہیں جو ہنسط گھٹنا ہو رہی ہیں یہ سب بھاتپا کی دین ہے سب بھاتپا کی ماں کی سرکار کی دین ہے مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر جو ایک اے فورٹی سیون اتنی ہائی ٹیک جو ہتیار ہے وہ کیسے پہنچے ان گرامیڑوں کے پاس ان آدیواتیوں کے پاس سرکار کیا سو رہی تھی نبوستک ہو چکے ہواں کی سرکار رانیتی ہو رہی ہے یہ بہت مجھے 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں آپ لوگ مانیپور 36 گھر راجستان کو بات دیتے ہیں میرا پرشن بس یہی پر رکا ہے وہ کروڑ وہیں پر کیوں ختم ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا کیوں ایک نیم ایک قانون کیوں نہیں بنتا ہے مانیش جی میں غلط کہہ رہا ہوں پہلے آپ پھر اس کے بعد میں آپ چاروں کے پاس آؤں گا میں نے غلط بات بولیے تو بولیے بلکل آپ سے سہمت ہوں لیکن سبھی راجنی تک دل اس پر راجنی تک کر رہے ہیں اگر اگر کانگریر سے بپکش کو لگتا ہے کہ اگر اگر مانیپور کو کنٹرول کرنا ہے کہ کیسے بھی کریں تو کیا قانون کو دوارا ڈاغو کرنے کی پرمیشن نہیں نہیں بیٹیوں کو باٹھ دو آپ کے راجے میں ہوگا تو نکالو کی کینڈل مارچ میں مہلا ہوں اور میں کسی بھی راجے کا سمتھا نہیں کرتی جہاں مہلاوں کا ریپ ہوتا ہے مہلاوں کے ساتھ اٹھیا چار ہوتا ہے چاہے وہاں پہ میری خود کی سرکار کیوں نہ ہو میں اس پر آواز اٹھاتی ہوں اور بولوں گی ضرور میں میں پارٹیوں کی راجیتی نہیں کرتی ہوں اگر مہلاوں کے ساتھ اچھتہ چار اگر آجتھان میں ہوتا ہے پڑیسہ میں ہوتا ہے بنگال میں ہوتا ہے چاہے ڈلی میں ہوتی ہو یا چاہے پنجاب میں ہوگی سب پر میں بولوں گی اگر مہلاوں کو سرکشتہ نہیں کرتا رہے بات یہاں پر ہے کہ جو گھٹنائیں ہوتی ہیں اگر آپ لوگوں کے راجی میں بھی اگر ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو اسے راجیوں میں کیوں بات دیتے ہو جا کے اپنی سرکار کے خلاف بھی دھرنا تو کبھی سب جہاں پر بھی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہے اس پر آم آدمی پاتی آواز اٹھاتی ہے ہم 23 تاریخ کو پھر سنڈے کو دھرنا دے رہے ہیں اس پر آواز اٹھا رہے ہیں ہم ہم ہمیشہ اٹھاتے ہیں اب یہ بتائیے کہ جہاں پر بھی بھاجپا کا راج ہے وہاں پر جو مہیروں کی ساتھتے آجار ہوتا ہے اس پر چیز درج نہیں ہوتا اب یہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں راجیوں میں اور سرکاروں میں نہیں باتتے ہوں اب یہ آپ نے بات دیا آپ نے کہا کہ یہ بیجے پی شانسیت راجیوں میں ہو رہا ہے ایک جانزا جانزا پلی میں وہی پر ہوں بھائی آپ لوگ ایک آخر کروت جو ہے وہ کروت وہاں کانون میں کیوں نہیں دکھائی دیتا آپ لوگوں کا وہ کروت وہاں کیوں ہو جاتا ہے ایک ایسی جانزا پھر شرمہ جی آ رہا ہوں آپ کے پاس بات دیکھیں چاولا جی اوی آدھانی منیز جی صدی اللہ کو دیکھیں چاولا جی اوی آدھانی منیز جی پورے گھٹنا پر ایک اوہ آہ کرم پر رکھ رہے تھے وہ بھی وہ کشی آہ دھا رہے گیا کیا کیا سوڑنی جی نے ایک پسکٹ کیا اس طریقے کی گھٹنا بہتی جنتہ پارٹی کے ساسن کال میں کیوں ہو گئی تو دیکھیں منیز جی ابھی جو بات رکھ رہتے ہیں وہ آدھی رہے گئی ایک بات کو جوڑ دھن کہ مڑی پور میں لمبے سمیسے کئی بار وہاں پر راکھتا ساسن لگا آپ دیکھیں کہ درشیوں بار وہاں پر راکھتا ساسن لگا اور خاص کر کے اکتیس دسمبر سیران نوے سے لے کر کے اور دسمبر چوران نوے تک لگ بگ ایک سال تک تین سو پونسٹ دن تین سو پچپن دن وہاں پر جو راکھتا ساسن رہا اس میں لگ بگ پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی ہتھیائیں ہوئیں اور سیم پنڈیشن وہاں پر تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حالات اور آپ کے حالات زیادہ اچھے ہیں آپ کے حالات نہیں نہیں دیکھئے وہاں پر جو جو وہاں پر سمسکہ ہے مہتہی سماج کی اور کچھ سماج کے بیچ اور ساتھی ساتھ وہاں پر گھسپیٹیے بھی ہیں دراصل یہ سب چیزیں مارچ سے شروع جب مارچ میں مانین نیائلہ کا نیڑا آیا کہ مہتہی سماج کو وہاں پر جنجاتی کے روپ پہ سر یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے جانتا تھا کیا ہو سکتا ہے میں ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں آپ مجھے اتحاز پڑھا رہے ہیں آپ سب لوگ ملکر مجھے اتحاز پڑھا رہے ہیں سر ایک چھو میں ابھی بھی مولتا ہے میری سوئی وہاں پیٹ کی ہوئی ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ جب ویڈیو دیکھتے ساولہ جی میں نہیں کہنا چاہتا تھا آپ مجبور کہہ رہے ہیں بند کر رہے ہیں کہنے کے لیے مجھے نارتش نے مرموہن سنگھ جی وہاں پر دس سال تک راجتبہ ستس رہے ہیں کیوں انہوں نے سوچا کے نیاکران کے لیے کوئی کام نہیں کیا کیوں کچھ وہاں پر نہیں سوچا وہ تو پردار منتری تھے وہاں ہی سے تھے یعنی اس کے لیے مرموہن سنگھ جمع دار ہے پردار منتری جی پردار منتری جی وہاں پر دیکھئے جو سوچیا ہے اور سوچے آگر لمبے سمجھ سے ہے اور خاص کر کے جردی جات کے نہیں 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 میں آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ منموہن سنگھ ذمہ دار ہے اس کے لیے کیسی جہن صاحب میں پھر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں منموہن سنگھ ذمہ دار ہے اس کے لیے منموہن سنگھ جی نے وہاں پر کیوں کچھ سال نہیں کیا دس سال تک وہاں پر رہے میں جاہن ہوں آپ کو شکر ہے آج تو آپ نے جہن صاحب یہ تو یہ تو آپ شکر ہے کی آپ نے کہا Cities آج تو آپ نے منموہن سنگھ ذمہ دار Анبدا سنگھزہ تد を نہیں نہیں میں اس کے لئے کہہ رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں شرمہ جی جواب دیجئے جواب دیجئے جواب دیجئے آپ لوگ ڈیبیٹ کو گھمارے ہوں ویraw باری لے کر آنگا ڈیبیٹ کو لیکن پہلے شرما جی جواب دیجی آپ نہ نہ آپ لوگ بہو بیٹیوں کی اسمت کو راجیوں میں باٹ رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو سب لوگ بلکے سب غلط کر رہے ہیں آپ لوگ سب غلط کر رہے جتنے رانے دکل ہو میں میں اسی بشے کو لے کر آیا ہوں میری سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے آپ لوگ ان کے راجی گنوارے ہو یہ لوگ آپ کے راجی گنوارے ہیں ہمارے منتری پانسو بار وہاں دورہ کر ایک منٹ شرماری جواب دے دیں گے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پھر کسی جن ساب آ رہا ہوں آپ کے پاس ایک منٹ ایک منٹ سر ایک منٹ شرماری آپ جانتے ہیں موسیقی 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 گلتی کانگریس میں کی اور مجھے کی بات ہے وہ گلتی کانگریس میں کی ہوتی ہے ایسے میں بھاجت پر وہ بڑی اپ روپر ایلی بھائی بھنی جاتی اور وہ بچ نکلتے ہیں اور یہاں بھی یہی ہو رہا ہے اب دوسری بات اگر منو آج دیش کی بیٹی کے ساتھ کچھ نمدنیے کارے ہوا ہمیں اس کو کیسے روکے ہمیں اس پر بچار کرنے کی ضرورت ہے کیا کوئی رائنی دنگل اس پر بات سب کو یہ ہے کہ ہمیں موڈی جی چواب دیتے ہیں بس ان کی بات کا پر ہمیں کیسے ارتکان ارتکان نکالنا ہے کیا اس پر بلاتکار پر یا چھے چھاڑ پر کوئی کڑا کانون بنے سنسد میں پہلے پاس ہو ایک خطر میں پاس ہو اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے نہیں ہوگی بہت بڑی بات کیسے جوڈی شریف میں ایک الگ ونگ بنے جس پر ریپ اور اس طرح کے سیکشن ہرسمنٹ کے آنکھ معاملوں پر ترند کاروائی ہو ایک سیپریڈ جوڈی شریف بنے اس کا ایک سیپریڈ برانچ بنے جس پر تتکالی کاروائی ہو اس پیڈ سے کوئی رائے بھی تک دل بات رہی کرے گا کیونکہ اس سے ان کی اسٹیتی اچھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہر دل میں کچھ نہ کچھ کاروٹ ہوتی رہتی ہے ایسے میں وہ بیک فٹ بے آ جائیں گے تو ایسے میں اب مجھے کی بات ہے جس طریقے سے اہم آدمی پائٹی کا دونمنٹ کانونگریس سے ہوتا دکھ رہا ہے تو کانونگریس کے پاپ بھی آم آدمی پائٹی اپنے سر پر لینے کو تیار ہے اب آتے ہیں میں پھر کہنا چاہتا ہوں اس بات کو دورا ہے نہیں کیسے پاپ بھائی جو کانونگریس میں کلتی ہیں کہ اب بھی آم آدمی پائٹی ان پر ڈیفینڈ کرے گی تو رسپونس بیلٹی ہو جائے گی نا اب ایک بات سمجھئے آپ ہمیں اس گٹنا کے مول میں جانا پڑے گا اس گٹنا کے مول میں ہرسمنٹ کرنا انٹینٹ نہیں تھا انٹینٹ دو سمجھوں کا آپسی جھگڑا تھا جو پچاس ستر اتی سال سے چلا جا رہا ہے اور جو پورے سمجھ کو جوڑے ہوئے ایک طرف ایک سمجھ ایک طرف ایک سمجھ انہیں لگتا ہے میرے سمجھ کو عدھکار ملنا چاہیے وہ کہتا ہے صرف ہمارا عدھکار ہے گا جو بہو سنکے کے ان کا عدھکار نہیں ہوگا چاہے ہم نے نبی پرسنٹ جمین لوگ تکھی ہو مجھے کی بات بتاؤں کونگریس یا کوئی بھی پردخشی نے تھا مانیپور پر اپنا سٹینڈ بتانے کو تیار نہیں ہے وہ یہ تو کہیں گے کہ مانیپور میں کیا ہو رہا ہے موڈی جی سو رہا ہے دھائی دھائی رکھے بیٹھے پر وہ یہ نہیں کہیں گے تلکچی کہ مانیپور میں ہمارا سٹینڈ یہ ہے پوچھ لیتا ہوں آپ کے سامنے پوچھ لیتا ہوں اگر آپ چنوٹی دے رہے ہیں تلکچی کہہ رہا ہے ان سے پوچھ لو سٹینڈ یہ کر دیتا ہوں پوچھ لیتا ہوں تلکچی پوچھ لیا پوچھ لیا پوچھ لیا پوچھ لیا دیکھا پر دیکھا ہے لوگ کنتر ہے اور یہاں پر چناوونہ صحت ہے ہر راجے میں اور پھر کجھنپی ضرق ہے۔ ہر بھاگ ببر局 دیکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ جس بھاگ کے منتری ہیں کیوں کہ آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں سب آپ منتری بنتے ہیں۔ آپ جب اس راجے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو آپ مکشہ منتری بنتے ہیں اور جب دیش کی ذمہ داری لیتے ہیں تو آپ ردمتری بنتے ہیں۔ آپ ذمہ داری تو لے لیتے ہیں پھر بھومنے کے لیے یا پھر جو گھٹنائی سے ہوتی ہے دیکھیں اس دیش میں جو گھٹنائی ہوتی ہے اس کو پول ٹھیک کرے گا اگر ہم ڈپٹی کا اگر آپ مجھے بتائیں اگر آپ مجھے بتائیں تو پھر ایک کام کریں مجھے دیش کا پہنچ نہیں بتائیں میں سکتے لوں گی آپ بتائیں نا مانی سی اگر آپ مجھے دیشتہ پردھان منٹری بنا دی دیئے یا کامیشن کا منٹری بنا دی دیئے میں سینڈے لوں گی اگر میں وہ سینڈ یا میں اس سینڈ کو بتا سکتی تو میں اس سینڈ میں ہوتی آپ اس سینڈی رہنے سے جاتے پوچھیں مانیپور پہ چناؤں سے پہلے تو سائکل چلا رہی تھی محلاؤں کے ساتھ محلاؤں کے ساتھ بلکار ہو رہا ہے محلاؤں کے ساتھ اتیارچار ہو رہا ہے ان کو ساہول رانی پر رہا ہے اپنے دیور پر اس سینڈ کیا ہے اس سینڈ کیا ہے اس سینڈ کیا مانیپور کو بچائیے میں کہہ رہی ہوں مانیپور کو بچائیے مانیپور کو بچائیے مانیپور میں ہمارے سرکار ہم جواب دیں گی مانیپور کا مکھے منتری بنا دیجئے تلے پردار منتری بنا رہے تو مکھے منتری بنا دیجئے صرف اس سینڈ کیا ہے میں بتاؤں گی کیسے سینڈ کیا جاتا ہے میں بتاؤں گی کیسے سینڈ کیا جاتا ہے تلے پردار منتری بنا دیجئے تلے پردار منتری میری بات سنیے جو بات منی سی کہہ رہے میری بات سنیے ایک منٹ شانتی کے ساتھ شانتی کے ساتھ گصہ مت ہوئیے آپ راشتی پارٹی ہیں ہے نا اس دیش میں راشتی پارٹی کا درجہ ہے آپ کے پاس تو کل کو آپ کو سردلیے بیٹھک میں جانے کا موقع ملے آپ لوگوں کے پاس تھا مانیپور کو لے کر آپ لوگ اس سے پہلے پٹنا میں سارے بڑے بڑے دل کے بڑے بڑے نیتائی کٹھا ہوئے چھت کے نیچے سارے ٹاپ لیڈر جن کو پردار منتری لیکن جب مانیپور پر سردلیے بیٹھک ہو رہی تھی مجھے آپ گنوا دیجئے کون سا بڑا چہرہ اس بیٹھک میں موجود تھا پارٹی کا کسی بھی رانے تک دل کی بات کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کی کمبھیرسہ بتا رہا ہوں اور جب سردلیے بیٹھک میں آپ لوگ گئے جیسے کہ مانی جی نے کوئی غلط پرشن نہیں کیا آپ لوگوں کا سٹینڈ تو ہوگا نا کہ مانیپور پر آپ سرکار ہیں آپ یہ سٹینڈ لیجئے وہ کیا غلط پرشن کر رہے ہیں آپ بتائیں گے نا سرکار یہاں کمی ہے آپ کو یہاں کمی دور کرنی ہے یہ ہمارا سٹینڈ ہے آپ اس کو لیجئے تو کیا غلط کر رہے ہیں مانی جی میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا دلی میں لوگ جب نہیں سمبھال پا رہے تھے ستیفہ دے رہے تھے کیا تب تو آپ کرتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے جی ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں جی ہم کیا کریں جی ہماری جنتہ بہت کچھ ہے ہمیں پرچھا نہیں کر رہی ہے ٹھیک پنجاب کی ستی جو تھی اور میڈم ایک منٹ میں اس دشے میں نہیں جانا چاہ رہا اب چھوڑ دیجئے ڈیبیٹ کو یہیں ایک منٹ میڈم مجھے کمار وشواس کا بیان یاد آ گیا پنجاب کو لے کر جو انہوں نے دیا تھا اگر اس میں رتی بھر بھی سچائی تھی تو وہ ایک بہت بڑی ساجش تھی سمجھے آپ لوگ میں ایک بات انیل جی جاننا چاہ رہا ہوں جو بات منیش جی نے کہی ٹھیک ہے سرکار نہیں کمی میں مان گیا سرکار نے کچھ نہیں کیا میں مان گیا سرکار کچھ بھی نہیں کر پا رہی یہ بھی مان گیا لیکن سرکار کو کرنا کیا ہے یہ تو بتا دو کیا کرنا ہے کنڈیشن ہے وہاں وقتبطری سے راشکمار دورین سے کانگریس میں اپنی ہی سرکار کو ہٹا کر راچپتی شاصل لگایا تھا آج کیوں بھی سیٹ لیتی بھاکر جنٹہ پارٹی ایک بار برامہ کرتے دے گی آخر یہ کب تک چلے جائے استیفہ لے لیا پھر اس کے بعد راچپتی شاصل لگایا ہے راچپتی شاصل لگایا ہے راچپتی شاصل لگایا ہے مانی جی وہ کہہ رہے راچپتی شاصل لگایا ہے سمسا کا سمدھان ہے اور جس کی بات کر رہے ہیں وہ جو کے معاملے میں محسوس محسوس پھوچ پکا تھا اور کون سن کی بات کر رہے ہیں انہیں سنیاد ہے کیا ارے جس سمیں دیت میں مانیپور میں سب سے زیادہ آتنکباد ڈشٹرمینس کی وہ دوہزار جو ہے آج سے پہلے کا سمیں تھا اب میں پوچھتا ہوں اس سمیں بہت بڑا کانون تھا افسپا وہ کانون میں آرمی کو سوٹ ایٹ سائیڈ کے آرڈر دے اور سوٹ ایٹ سائیڈ کا مطلب ہے جو سندے آج پر اس دیزی میں ہو ترانت بولی مار تو میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں جہن صاحب نے میرے سے ریکوئیس کی تھی بات پوری کرنے کے لیے کونکہ سماج کے لگبر 20 آتنکی سنگڑن وہاں پر ہیں اور لگبر 12 سنگڑن میتے ہی سماج کے ہیں اور آج سے نہیں یہ پچھلے 30-40 سالوں سے جبردست ہاتھیار مند ہیں ٹھیک پولیس ان کے سامنے کیونکہ وپکش کی باتوں کا سمان جو وپکش کا ہے اس بات کو رکھنا چاہیے میرا یہ ماننا ہے کون کیاک دکھاتا ہے چلاتا ہے اس سے میرا کوئی وشیہ نہیں ہے جہن صاحب جو بات انیل جی نے کہی میں اسی بات کو آگے لے کر جا رہا ہوں جو بات انہوں نے کہی اور اس پرشن کا اتتر میں آپ سے چاہوں گا کیا مانیپور میں راشپتی شاسن لگنا چاہیے یا سورنو اب چاولہ جی ہم نے آپ کو ابھی بتایا کی 66 68 68 68 69 72 73 77 72 79 نہیں سن مد گنوائیں سر میں نے آپ سے پوچھا کیا راکھپتی شاسن لگنا چاہیے کیا سالا جی میری بات آگیا میں بہت کم سمیل ہوں گا میں آپ کو پورا بات دوں گا راکھپتی شاسن وہاں پر لگا کیا اس سمسطیا کا نیدان ہو گیا اگر نیدان ہو گیا ہوتا تو آج یہ سمسطیا کو آتی ہے اور خاص کر کے 93 94 دسمبر 93 سے لے کے دسمبر 94 تک پورے ایک سال تک جو راکھپت شاسن رہا راکھپت شاسن کے دوران وہاں پہ پانس سو سے زیادہ لوگوں کی حتیہ ہوں آن پیپر سو سے زیادہ لوگوں کی حتیہ ہوں وہاں پہ راکھپتی شاسن لگانا سمسطیا کا سمادھان نہیں ہے راکھپتی شاسن لگانا کیا سمسطیا کا صدا اور مکھے منتری کا اسطیفہ لے لینا سرکار کو برخاص کر دینا دیکھیں وہاں پہ چیزوں کو کنٹول کرنے کے لیے میرا لگائی گئی ابھی تنوازی کہہ رہے نہیں نہیں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیسی جہن ساب کیسی جہن ساب جب چناؤ ہو رہے تھے شاید دیش کو یاد ہوگا دیش کے پردان منتری کہہ رہے تھے کہ مڑی پورے ان لوگوں کو سنبھل نہیں رہا ہے سرکار کو برخاص کر دینا چاہیے کینڈر میں بھی ان کی سرکار اور راجے میں بھی ان کی سرکار تو آج وہ بیان یاد ہے نا آپ کو سر جو دیش کے پردان منتری نے دیا تھا اور آج آپ کہہ رہے کہ راجپتی شاسن لگانے کی ضرورت میں سرکار آنے کے بعد وہاں پہ چیزیں کنٹول میں تھیں کنٹول میں نہیں سمسطیا کہاں پہ پیدا ہوئی سمسطیا پھر سے اجاگر تب ہوئی جب ماننی نیالے نے آدیس دیا وہاں پر مہتری سماج کو کہیں نہ کہیں آرچس سماج کے روپ میں اور جنجات کے روپ میں سر سر چار مئی کی گھٹنا چودہ دن کے بعد دو مہینے کے بعد گرفتاری وہ بھی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اور آپ کہہ رہے گی نہیں ہم تو سکت ہیں یہ کونسی سکتی ہے سر چاولہ جی چاولہ جی وہاں پر جس طریقے سے بھیل نے اور ایک طریقے سے اگروادیوں نے جن گھٹناوں کو انجام دیا اس کو ایک پرچنٹ بھی صحیح نہیں ٹھرائی وہ کھوڑتا کو کہیں پر بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا رہا ہے اس پہ سخت سے سخت ایکسر ہو رہا ہے سر سخت سے سخت آپ کو معلوم تھا کہ مانیپور میں کیا چل رہا ہے آپ کو معلوم تھا نہیں میں پورے دیش کو یہ سوال سننا چاہیے میں اس کا اتر جا رہا ہوں آپ سے سر جین صاحب جین صاحب میں اتنا جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ سے اتنا جاننا چاہ رہا ہوں اور دیش اس بات کو سنے اور سمجھے مانیپور میں جو گھٹ رہا تھا وہ آپ لوگوں کو معلوم تھا وہاں کی سرکار کو معلوم تھا تو اس کا مطلب آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا بلکل جی بلکل جی نا بلکل صحیح کا آپ نے معلوم تھا آپ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر آپ کی بات ہی کو لے کر جا رہا ہوں آپ نے کہا کہ راشپتی شاسن لگا دینا سمسیہ کا سمدھان نہیں ہے ٹھیک ہے میں بھی آپ کی بات مان گیا پچھلی سرکاروں میں لگا راشپتی شاسن تب بھی سمسیہ کا سمدھان نہیں ہوا یہ بھی مان گیا اور آپ نے ہی بتایا کہ ہماری سرکار کو اس بارے میں معلوم تھا کہ جو کچھ وہاں پہ چل رہا تھا تو مجھے ایک بات بتائیے میری بات کو سنجھے گا سمجھے گا 19 مائی دیش کے پردان منتری جاپان میں تھے 21 مائی ویدیش کا دورہ 22 مائی اور سٹیڈیا میں 20 جون تاریخ ہی در ادھر ہو سکتی ہے 20 جون USA اور 24 تاریخ کو ایجپٹ میں تھے 13 جولائی کو فرانس میں تھے اور 15 جولائی کو UAE میں تھے کرناٹک سے لے کر ابھی بات یہیں ختم نہیں ہوئی کرناٹک سے لے کر امریکہ تک میں آپ نے جن سبھائی کی کرناٹک سے لے کر امریکہ تک میں لیکن آپ مانیپور تک نہیں گئے آپ کہہ رہے کہ آپ کو سب کچھ معلوم تھا اور پھر اس کے لئے ذمہ دار آپ کہہ رہے گی مانیپور سنگھے آپ امریکہ میں جن سبھائی کر رہے ہیں سر آپ مانیپور نہیں ہیں سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہم گمبھیر ہے مانیپور کو لے کر ہمارے گرہ منتری وہاں پر گئے مانیپور میں ہمارے ان پردیسوں کے مکم منتری وہاں پر گئے آشام کے احمد احمد جی وہاں پر گئے اور ساتھی ساتھ ہمارے کئی منتری سر قریب ساتھ سر ایک منٹ ایک منٹ آپ کروس چیک کرنی دے گا ہو سکتا ہے میں غلط ہو جین صاحب قریب ساتھ دیشوں کا دیش کے پردان منتری نے دورہ کیا لیکن آپ مانیپور نہیں گئے ہم اپنے دیش کے راجے کی بات کر رہے ہیں امیس شاہ جی تو گئے نا اچھا احمد شاہ جی گئے بلکل ہے احمد شاہ جی کس رہی ہے بلکل ہے احمد شاہ جی کس رہی ہے بلکل ہے سب سے بڑی جیبے دائری تو گرہ منتری پر ہوتی ہے اگر گرہ منتری جی وہاں پر گئے ہاں اور بہت این دن رکھ کر کے رہ کر کے آئے اس کے بعد بھی آلات نہیں سکتا ہے ساتھی ساتھ وہاں پر کئی ان منتریوں کو بھی بھیجا اور حیمد وشتو سرماجی وہاں پر پہنچے تو بغل کے آشام کے مخت منتری ہیں وہ بھی وہاں پر کئی دورہ کی ہے تو ایسا رہی ہے کہ اس کو سوڑ دیا گیا لیکن وہاں کے حالات کچھ ایسے تھے کہ ان کو ایک دم سے اچھا رکھ سے ایسا نہیں تھا کہ خوب کرنے کا آدھے پریس کو ایک لیکشن پھر شرماجی جڑ گئے اوکی 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 صورت کو بغل کے گئی 904 کروڑ سے عدد دیدمیہ چاترہ میں ان کا کھنچا ہوا ہے پیدار مدنی کی کہے ایک تکٹھ منھ پر کرنے تکٹھ منہ پر کرنے بغل کے بغلے بگانے آیا کو یہاں پیدار مدنی کی تکٹھ میں بتائیے لو ایک پتھر مدنی کی بات کر رہی ہیں تکر لگا سکتے ہیں منی پر تکٹھ جی اسے بغلہ مکمان بگانے سے اللقوں سے ایک بغلے بگانے جو بغلے بگانے ہیں لیکن اپنے دیش میں جو گھٹنائے ہو رہی ہیں میں جاتے د tamty ڈیج میں نہیں ہوں ایک منٹ پیس ایک منٹ ایک منٹ منی وا gladiに ایک منٹ منی واست ممید میری جنگó اور ڈیج میں Blonde Кroads منی بہب رہا ہو رہاMs منی بہب رنیتی دلوں کے پاس سمس겨ت سماندھان دکھائی دے رہا ہے میں رہنٹر سبھاуп رنیتی دلوں کے پاس سمرک سمادھان ہے لیکن یہ چاہتے نہیں کہ سمرکس الوضع دکھائی دے رہا ہے اگر ہم کشمیر کو ریزولف کر سکتے ہیں تو ایک لیو جنابت اس حدیقے سے دو تین سالوں کی تیاری میں ہم یہاں کا مدعہ بھی ریزولف کر سکتے ہیں شرمہ جی کوپتا جی کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں منی جی کی بات سے وہ کہہ رہے گی جب کشمیر سال ہو سکتا ہے تو آپ لوگ رانیتک دل مل کر مڑی پھل کو سال کیوں نہیں کر سکتے شرمہ جی کا آوڈیو جی اگر سرپ اگر جانا چاہیں گے تو سمادہ نبس ہوگا لیکن راجلے تک مہر اگر سرکان دینا چاہے گی تو مہر راجلیت ہوگی اور سمادہ نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے بھی انیس مارٹ انیس سو سرکت میں شیاسر دنگر آسمو گزارسن دنگا تاہیے ہم سکر میں پسکہ سکتو اور انیس سو سرکت اڈارہ مہی سے اڈارہ فروری انیس سرکتے ہیں سر مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا آپ لوگ مجھے اتحاس کیوں پڑھانے لگتے ہو کہ گائیں ہماری ماتا ہے گائیں کے دو سنگھ ہیں گائیں دودھ دیتی ہے سر یہ کیوں پڑھا رہے ہیں آپ لوگ مجھے میں پوچھ رہا ہوں کہ سمجھا کا سمجھان ہے جو بات گپتہ جی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سٹیٹ تو لینا پڑے گا ملکر جائن ساکھ چرچہ کو لے کے صدر کے اندر ہنگامہ ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں چرچہ ہونی نہیں چاہیے اور پوری کاغریس پارٹی بانگ کرتی اس پہ چرچہ کرائیے اور باتی جنسہ پارٹی سنو دیتے ہیں میری بات بھی چنگیزے میں آپ کو بلے ہم بیتا سے سنا اور پورے کریں گے جائن سہب جائن سہب ہمیں امریکی ہے نہیں ہم تو سنجھے چرچا پر کیا دکت آپ کو آپ ہی چرچا کی بان کر رہے ہیں کانگریس پارٹی چرچا کی بان کر رہی ایک منٹ ایک منٹ یہ بڑی دکت ہے ایک منٹ آپ شرمہ جی کا اوڈیو نہیں چھی بڑی دکت ہے ہر بات پر لوگ تنتر خطرے میں آجاتا ہے سمیدان کی ہتھیا ہو جاتی ہے مرد روز ہوتی ہے سمیدان کی ہتھیا اور لوگتنتر روز خطرے میں آجاتا ہے ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا شرما جی پورے ایک گھنٹے سے ڈیویٹ میں بول رہے ہیں پھر کہیں گے کہ ہمیں شرما جی وہ ہی تو بات گپتہ جی کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتانا پڑے گا آپ لوگوں کا سٹینڈ کیا ہے چرچہ کرنی ہے کر یہ اچھی بات ہے اور سمسیا کا سمدھان چرچہ سے ہی نکلے گا ہنسا سے کوئی راستہ نہیں ہی نکلے گا یہ بھی سچ ہے جان صاحب جان صاحب ایک منٹ ایک منٹ شرما جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رانیتک ڈل 2017 کا پردھان منٹری کا ایک ٹویٹ دکھا رہے ہیں جس میں پردھان منٹری لکھتے ہیں کہ اگر سرکار مانپور میں شانتی اور سرکشہ ستھاپت نہیں کر پا رہی ہے تو اسے ایک بھی شن سرکار میں رہنے کا حق نہیں ہے اور اس سرکار کو برخاست کر دینا چاہیے یہ دیش کے پردھان منٹری کہہ رہے تھے اب سرکار کو برخاست کر دینا چاہیے ایک شن بھی حق ہے اسے رہنے کا میں پردھان منٹری کے ٹویٹ کا ذکر کر رہا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بھی شن رہنے کا ادھکار نہیں ہے مانپور کی سرکار کو اب رہنے کا ادھکار ہے جین ساب ادھکار ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ 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 رہنے کا ادھکار ہے اسٹیفہ دینا چاہیے ان کو کی نہیں کس کو وہاں کے سی ایم کو دیکھئے وہاں پر اپنی جنمیداری پورا کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کام نہیں کر رہے پہ 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 رہنا چاہیے ان کو ہوئے مانے گریہ منطری امیس ساتھ جی بھی وہاں پر دو تین نین رکھ کر کے بھی ہے تو فائنلی آپ کا سٹینڈ یہ ہی ہے جین صاحب کی اس سمسیہ کے لیے اس سمسیہ کے لیے اصری زیمدار اگر کوئی ہے تو وہ منموہن سنگھ ہے دیکھئے ابھی منیج جی نے بھی ایک بات کہی کی بات منموہن سی جی تک نہیں ہے اس کے کافی پہلے سے وہاں کی نہیں آپ بتا رہتے ہیں نا منموہن سنگھ کو سمسیہ کا سمدھان کر دینا چاہیے لیکن اگر اگر دیس کے ہمارے پردان منطری ورطبان پردان منطری اگر پور پورو نارتشٹ میں پچاس بار جا سکتے دورا کر سکتے تو کیا جو وہاں کی راجتبہ سے سانسد رہے ایسے پردان منطری جی اپنے وہاں کی سمسیہ کا حل نس سال میں کچھ نہیں نکال سکتے تھی ٹھیک ترنیمہ جی فائنل کمنٹ آپ کا لائیو میں کمنٹ آیا بولے کی ہر سمسیہ کا سمدھان سمسیہ کا سمدھان بتا دے بس پردان منطری سمسیہ کا حل وہ نکال لیں گے اور میں ایک بات کہوں گی جو پچھل سرکارے ہوئی ہیں پردان منطری بنا دیں اگر اتحاد جو ہے آپ نے نہیں سیکھا اتحاد سے اگر آپ نہیں سکتے کوئی اپکتی تو نہیں ہے آپ کو ایک منٹ آوڈیو نیچے شرمہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں پردان منطری بنا دو ہمیں بتا مانپور کی سمسیہ کا سمدھان شرمہ جی کوئی اپکتی تو نہیں ہے آپ کو دیکھیں سمکار کسی بنے کسی نہ بنے یہ الگ میٹھان ہے ٹھیک ہے وقت اضائلت نہیں دے رہا وقت اضائلت نہیں دے رہا میں پھر چلتے چلتے اپیل کروں گا آپ سبھی رانے تک دل ہیں اور تینوں راشتیے پارٹی ہیں کم سے کم محلاؤں کی اسمت کو سرحدوں میں مت باٹیے یہ آپ مانت کرتی ہیں پورے دیش کو شرمسار کر رہی ہیں یہ تصویریں پریشان کر رہی ہیں سمیدھنا ہوں گی تو رات پھر سوئے نہیں ہوگے آپ مجھے پوری امید ہے تو اس لیے یہ مت کہئے کہ یہ 36 گڑ کی بیٹی ہے یہ مانپور کی بیٹی ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے ڈھیان رکھئے thank you so much بہت بہت شکریہ جان صاحب آپ کا بھی شرما جی آپ کا بھی ترمیمہ جی آپ کا بھی اور گپتا جی آپ کا بھی تو مانپور پر مہا بھارت سنسد میں سنگرام کیسے نکلے گا سمدھان نمسکار جہینجہ بھارت